نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس مالج میں دوستو بھارت نے آخر اپنی سب سے بڑی پرابلم کا سلیوشن نکال ہی لیا اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم بھارتی بلکل کسی سے کم نہیں ہے ایسے میں دوستو بھارت نے اپنی جو بڑی پرابلم کا سلیوشن نکالا ہے اس سے پوری دنیا یہ بھی جان چکی ہے کہ بھارت اب مسائل ٹکنولوجی میں ایک دن نمبر ایک جرور ہونے والا ہے واسطو میں دوستو اگر کسی بھی دیس کیلئے آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے اور اس پرابلم کو بھارت کیے مسائل بہت ہی آسانی سے چھٹکیوں میں ختم کر دے گی واسطو میں دوستو آج میں جس مسائل کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ابھی تک ریکارڈ ہے منہ اس مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بتایا ہے اور گنے چنے ایک دو چینل نے سائد اس مسائل کے بارے میں ابھی جانکاری دی ہوگی آپ لوگ کو تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشن ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچر ایڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرسکل لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بلائے پہ ہوں سکے تو دوستو چلیے بینہ کچھ دیر کیوئے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ دوستو آج دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار جو کی پرماڑ ہتھیار ہے پرماڑ ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان میں لگنے والا پرماڑ جو کی دنیا کا کیول اور کیول بیناسی کرتا ہے اور پوری دنیا آج پرماڑ بم کو سماپت کرنے کے کگار پہ آرتی نظر آ رہی ہے لیکن دوستو کوئی بھی دیس اپنے پرماڑ بم سماپت کرنا نہیں چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دیس کے پاس اور بھی پرماڑ بم ہو جائیں لیکن دوستو واسطوں میں یہ کیول اور کیول بیناس کے سنسادھن ہے اور دنیا کو ایک دن یہ جرور تباہ کر دیں گے لیکن دوستو بھارت نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی مسائل کا سفلتہ پوربک پریچھڑ کیا ییسے کی دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں مان لیجئے پاکستان کبھی کسی مسائل سے پرماڑ سمپن مسائل سے بھارت پہ حملہ کر دیتا ہے تو بھارت اسے کیسے رکھ گیا تو ایسے میں دوستو کافی لوگ کا یہ بھی کہنا ہوگا کہ بھارت کے پاس بہت سارے ایسے ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس کی وجہ سے بھارت اس مسائل کو مار کے گرا سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگ کو بتا دوں مان لیجئے وہ مسائل ہمارے اٹموش فیر میں آ گئی اور بھارت کا کوئی ائر ڈیفنس سسٹم اسے مار کے گرا بھی دیتا ہے تب بھی پرماڑ ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جو کہ بھارت کو تباہ کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ان سے نکلنے والا ریڈی ایسن جو کہ بھارت کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا دوستو لوگوں کو ہی نہیں بلکہ کھانے پینے کی سمانوں پر جانوروں کو سب پر بہت ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا لیکن دوستو سوچئے یہ کہ وہ مسائل بھارت کے اٹموش فیر میں پہنچے ہی نہیں کہ بھارت کے کوئی ایسی مسائل جو کہ اسے باہری مار کے گرا دے تو دوستو بھارت نے یہاں پہ ایک ایسی مسائل کا پریچھڑ کر لیا ہے جس کا نام ہے پردوم میں مسائل بھارت نے پردوم مسائل کو بنا اور خاص کر اسے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ بھارت دوسمن دیش کے پرماڑ مسائلوں کا پرماڑ ہتھار کو تو ان کے اٹموش فیر کے پہلے ہی مار کے گرا سکے واسطو میں دوستو ہمارے بھارت کے سائنٹیس بہت ہی لا جواب کام کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمارے ہزاروں سلیوٹ بلکل کم پڑ جاتے ہیں لیکن دوستو ان سائنٹیسٹوں کے لیے پلیس ایک لائک اور ایک کمنٹس بنتا ہے ایک اچھی سی لائن ان کے لیے آپ جرور لکھئے ویڈیو سماپت کرنے سے پہلے آپ لوہ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوہ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئکن پیپرس کے لائیں آتاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں انڈسٹری ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت